بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ہم نے ریڈی کرنا ہے دو منٹ کے لئے اچھے سے ریڈی کریں گے اس طرح سے پھر دیکھیں میرک بس تھوڑا سا اس میں ہی ہو جوا ہے دکھیں اچھے سے بھی سمیں ریڈی کروں گی اس طرح سے بلکل اچھے سے مسل لینا ہے ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے پھر فریکڈ دو ریڈی کرنی ہے اس کی دکھیں اس طرح میں بلکل کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کی چاشنی ریڈی کریں گے دو کو ہم پائپ میٹ کے لئے ریکنگ کے لئے رکھ دیں گے تو دیکھیں دو ہماری ریڈی ہے اب اس سے ہم گلاب جمل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ہاتھوں کو پہلے ہم نے اویل سے گریز کیا ہے اب ہم گلاب جمل بنائیں گے اس سے دیکھیں اس طرح سے نورمل سائز رکھیں گے مسکا تو دیکھیں اس طرح سے بول چیپ میں ہم نے اس بنا لیا ہے اس طرح سے ہم اس طرح سے ہم بنا کر رکھتی جاؤں گی اس کے بعد ہم آپ کو سارے بنا کر دکھاتے ہیں تو دیکھیں فور بلیٹ سٹریسی سے ہمارے سکھ گلاب جمل ریڈی ہوئے ہیں اب ہم یہیں ہم کریں گے لیف فرائے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی چاشنی ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے لیف فرائے کریں گے کیونکہ چاشنی کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے اس لیے دیکھیں ہم نے لیا ہے برطن اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے اس میں دائرک ملے لیف فرائے کریں گے اس میں ہم میڈیم رکھیں گے اب اس میں ہم شگر شامل کر دیں گے چاشنی ملانے کے لیے بس ہم نے اس میں شگر ریزورب کرنی ہے زیادہ ہم نے اسے تھک نہیں کرنا اس میں لہچی شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس کے دو سے تین کترے اس طرح سے نیبو نوچوڑ دیں گے اس میں شامل کر دیا ہے دیکھیں اب ان چیدوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں اس طرح سے چوگر کو بس ہم نے اس میں ریزورب کرنا اس کے بعد ہماری چاشنی تیار ہو جائے گی چینی اچھے سے ریزورب ہو چکی ہے ہماری چاشنی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر کر دیا کریں اب ہم چاشنی کو سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے جتنی دیر میں ہم گلاب جامل تیار کریں گے ٹھیک ہے اتنی دیر میں ہم گلاب جامل تیار کریں گے ہم فلیم کو اوف کروں گے چاشنی کو اتار لیں گے دیکھیں ہم نے لیا ہے اویل اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد ہم فلیم کو ملیم رکھیں گے تاکہ ہمارے گلاب جامل اچھے سے لائٹ گولڈن ہو اب اس میں ہم گلاب جامل شامل کریں گے بسم اللہ رحمانے رہیں اس طرح سے آرام سے اب ہم لائٹ گولڈن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں لائٹ گولڈن ہونا چکو گے بھی تھوڑا ساوری نے کریں گے چمچ آپ نے بھی چلاتے رہنا ہے بہت پیارا کلر آئے دیکھ سکتے ہیں ہمارے گلاب جامل اس طرح سے اور انہیں کلر دیں گے فلیم کو بلکل میڈیوم رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے اور چاشنی آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے اگر چاشنی آپ کی بہت زیادہ گرم ہوگی تو ہمارے جو یہ گلاب جامل ہیں بلکل بھی ٹھیک نہیں بن پائیں گے اس میں جب ہم شامل کریں گے تو بلکل ٹوٹ جائیں گے بلکل ٹوٹ جائیں گے بہت زیادہ چاشنی گرم ہونے کی وجہ سے تو اس لئے چاشنی بلکل نورمن ہونے چاہیے نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ ہی زیادہ گرم ہو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں اب آپ ان کو کلر آنا شروع ہو گیا بلکل گلاب جامل جاسا جس طرح سے مارکٹ سے ملتے ہیں اسی طرح کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے گلاب جامل اچھے سے ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اب یہاں ہم نکال لیں گے بہت پیارے لگ رہے ہیں ہمارے گلاب جامل آپ انہیں زور ٹرائے کیجئے گا اب یہاں ہمیں چاشنی شامل کریں گے دیکھیں چاشنی چھنڈی ہے فنگر کے مدد سے ہم اس سے چاپ کیا ہے اب اس میں ہم گلاب جامل شامل کر دیں گے بسم اللہ راقمالی را اس طرح سے اور اب اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم ایک گھنٹے کے لئے اچھے سے چاشنی میں رہنے دیں گے تاکہ اس میں چاشنی بلکل اچھا سا چلی جائے اور یہ بلکل جوسی ہو جائے تو چلیے اس کو اب ہم آپ کو ایک گھنٹے کے بار دکھاتے ہیں اب اسے ہم چھوڑ دیں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے پٹن کو دبانا مد بھولے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملکی رہنے گی تو دیکھیں ایک گھنڈا گزر چکے ہیں اب ہمارے گلاب جامون ریڈی ہیں اب انہیں ہم نکال لیں گے دیکھیں پیچھے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں نکال کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہیں ہمارے بریڈ گلاب جامون بہت ہی مزے کے بہت ہی آسان ایسے بنانا آپ اسے ضرور کریں کیجئے گا اگر آپ کو میڈیس بھی اچھی لگے کمٹ بوک میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کو اپنی اجزوں امان میں رکھے اور ہر بری مصیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس فاوچیم